بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو اسلامیک ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے اللہ کریم اپنی حفظ و امان عطا فرمائے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں نماز فجر کی فضیلت اور فائدے بیان کریں گے دوستو پانچوں نمازوں میں سے فجر کی نماز اہم اور پہلے نمبر پر آتی ہے لہٰذا مسلمان کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر نظر ڈالی پھر فرمایا تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں کوئی زہمت بھی نہ ہوگی پس تم فجر اور اصر کی نماز کو ادا کرنے میں غفلت نہ کرو یعنی کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو یعنی نماز فجر اور نماز اصر کی ادائیگی میں کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو یعنی ان دو نمازوں کی پابندی کرتے رہو پھر آقا علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی صبح و شام تسبیح بیان کرو پیارے دوستو نماز فجر ادا کرنے والے کو پانچ بڑے انعام عطا کیے جائیں گے نمبر ایک نماز فجر ادا کرنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اس کے دن کے سارے کام آسان کر دیے جاتے ہیں نمبر دو نماز فجر پڑھنے والا انسان ایسا ہے جیسے سارا دن اس نے عبادت میں گزارا ہو حدیث میں فرمایا گیا نماز فجر اور عشاء پڑھنے والا ایسا ہے کہ اس نے دن رات کی عبادت کی ہے نمبر تین نماز فجر کی دو سنتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے یعنی دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے نمبر چار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرشتے فجر کی نماز اور اسر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رب یا رب العالمین تیرا وہ بندہ نماز پڑھ رہا تھا سبحان اللہ وہ تو پہلے ہی جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں پایا تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین وہ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر پانچ پر جو فائدہ نماز فجر ادا کرنے کا نصیب ہوگا وہ یہ کہ فجر کے وقت میں برکت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کو فجر میں برکت عطا فرما اب اس دعا کی برکت بھی نصیب ہو گئی تاکہ دن کا آغاز اچھا ہو اور یہ بھی ذکر آیا ہے کہ اس وقت آقا علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کے دور میں اس وقت جتنے کافلے دوسرے شہروں کو روانہ ہوتے تھے وہ صبح کو ہی روانہ کیے جاتے تھے نمبر چھے پر جو نماز فجر کی ادایگی کا فائدہ نصیب ہوگا کتابوں میں نکل کیا گیا کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ دو تھندک والی نمازیں ادا کرنے والا شخص جنت میں جائے گا یعنی فجر اور اسر کی نماز کی پابندی کرنے والے شخص کو جنت اتا کی جائے گی پیارے دوستو آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق اتا فرمائے گا